یہ فیصلہ تو کملی والا کر سکتا ہے فیصلہ کملی والا کرنے سے پہلے اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہ مالک کا کیا حکم ہے نبی بھی اللہ کو دیکھتا ہے اور آپ کسی کو نہیں دیکھتے آپ کو کوئی شرم نہیں آپ کی سیادت اتنی اونچی آگئی ہے یہ کوئی اتنا اونچا کوئی نصب ہے یہ کوئی اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ آپ نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور قرآن کے احکام کو بھی پامال کر دیا دنیا کڑے کڑے اصباب تے خوش ہونی پہی ہے کوئی مکان کہنے کے کوئی کوٹھیاں کہنے کے کوئی زمینہ کہنے کے کوئی مربع تے جائے دادام تے پراپٹیاں کہنے کے خوش ہونے پھر بھی سکون نہیں ملنا اندر نہ چور انجی جاگ رہے وہ پھر غمجین کرنا ہے تے اگر مدینے والے نہ تصور تھوڑی دیرہ سے تُساں خوش کر چھڑے کہ وہ بدنصیب ہے نا اس تصور تُو محروم ہے تجھ سے جو پھیر کے موں جانب قرآن گیا سرخ روح ہوگے نہ دنیا سے کوئی انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ شدمتوں آج کا میرا موضوع ہے لیلت القدر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا ناحت مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کی فضیلت قرآن نے بیان کی جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کا پتا چل جاتا تو میری امت کے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا تو اب خود سوچ لیں کہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے جس کے لمحات ہمیں دوسرے کاموں میں ضائع نہیں کرنے چاہئے اس وقت آپ صرف اور صرف اسلامی پروگرام سنیں اسلامی چینل سنیں ایسے چیزیں سنیں جو آپ کے کام ہیں جس کو آپ کی سمجھ ہے یہ بھی ایک عبادت کے زمرے میں آتی ہیں کسی کی بات کو سننا اسلامی چیز کو سننا یہ بھی عبادات میں شامل ہے خالی پڑائی کرنا عبادات میں شامل نہیں ہے کوئی پروگرام سننا کسی چیز کو سمنا کوئی حدیث شریف کا سننا بھی اسلام کے اندر شامل ہے یعنی کچھ سیکھ لیں اس مہینے میں کچھ پڑھ لیں تاکہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ کی رغبت اسلام کی جانب ہو دوسری بات میں یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاک راتیں جو ہوتی ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتوں میں سے پانچ راتیں تاک ہوتی ہیں جن کو لیلہ تل قدر کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک رات لیلہ تل قدر کی ہوتی ہے یعنی ٹوینٹی ون ٹوینٹی تھری ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سیون ٹوینٹی نئے اب یہ دیکھنا ہے کہ بیس فین روزہ کھلنے کے بعد یعنی ٹوینٹی یہ روزہ جب کھلے گا افتاری ہوگی تو آپ سمجھیں کہ اکیس فی کی رات شروع ہوگی ہے وہ تاک رات ہوتی ہے ہمیشہ مغرب کے بعد رات پہلے شروع ہوتی ہے پھر مغرب دوسرا جن جو ہوتا ہے وہ وہی دن ہوتا ہے ہمیشہ اسلامی حساب سے رات پہلے ہوتی ہے جیسے جمعہ آتا ہے تو جمعہ رات والے دن جو مغرب گزر گئی آپ نے جمعہ رات کے دن اشاہ کی نماز پڑھ دی تو پھر اس کے بعد وہ جمعہ کی رات تصور ہوگی اسی طرح جزین میں رکھنا ہے آپ نے تو تاک راتیں جو ہوتی ہیں وہ راتیں ہوتی ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہوگی وہ تاک راتیں کہلاتی ہیں ایسے بھی سمجھ لیں میں ہر طرف سے آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب سے سمجھا رہا ہوں اور تاک رات کا تصور عام طور پہ یہی پایا جاتا ہے لیلہ طلقادر کا ستائسویں کی رات ہے ہو سکتا ہے ستائسویں کی ہو لیکن لیلہ طلقادر تاک راتوں میں تلاش کرو ٹھیک ہے تو اب آپ نے تلاش کرنے کی بجائے آپ نے ساری راتوں کو ربادات کریں ساری راتیں جا کے ہو سکتا ہے اس میں کون سی رات تاک رات لیلہ طلقادر کی رات ہو ہو سکتا ہے وہ اکیسمی کی ہو ہو سکتا ہے وہ تیسویں کی ہو ہو سکتا ہے وہ پچیسویں کی ہو ہو سکتا ہے وہ ستائیسویں کی ہو ہو سکتا ہے وہ نتیس کی ہو تو وہ رات آپ سے رہنا چاہیں اس لیے جی تمام تاک راتیں میں ایک رات لیلت القدر کی بھی ہو سکتی آپ ان ساری راتوں میں اللہ کا ذکر کریں حمد و سنا بیان کریں باقی ایک بات خور غور طلب رمضان کے مہینے کے اندر میں نے اکثر لوگ جہاں پہ میں معاشر کی گفتگو کروں گا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سارے عام بھی بزار میں کھاتے پیتے چالتے دکھا ہے یعنی چھپ چھپائے سائٹ پہ ہو کے ذرا کھا رہے ہیں میں نے پوچھا ذارہ آپ ذرا سائٹ پہ ہو کے گھر میں چلے جائیں اگر کوئی آپ کو کوئی بماری ہے پرشانی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے کیا پردہ نہیں بات یہ نہیں ہے اسلام کا جو مہینہ ہے رمضان اس کے تقدس کا خیار رکھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ بار کھا پی رہے ہیں جہاں پہ چاہیں تو اللہ سے پردہ نہیں تو بندوں سے کیا پردہ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایسی بماری ہے کوئی پرشانی ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روزہ کے اوپر کھائیں اور کہیں یہ کہ اللہ سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے کیا پردہ نہ آپ کسی روزہ دار کے سامنے کھائیں کسی کمرے میں کوئی ایسی آپ کو بماری ہے پرشانی ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو سیٹ پہ ہوگے کسی کمرے میں بیٹھ کے اللہ کیسے میں رہیں ٹھیک ہے لیکن جہ چلتے پھرتے روزہ کے اوپر آپ کھائیں گے تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے یہ آپ رمضان کے جو مہینے کا تقدس ہے جو عزت ہے اس کو پمال کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ اس کا خیار رکھا جائے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں یہ معاشرتی طور پہ میں نے کئی جگہ پہ ایسا دکھا ہے تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کسی ملک کے اندر رہتی ہیں کسی ریاست کے اندر رہتی ہیں وہاں کے قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے یہ بات ذہن میں رکھنا قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کسی ریاست کا جو قانون ہے بے شک جس طرح بھی بن جا ہوں لیکن اس کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے اگر آپ ہاتھ میں لیں گے تو تشدد پیدا ہوگا امن کی فضا خراب ہوگی پھر ذمہ داری وہیں لوگوں کی ہوگی جو اس ملک کے جا اس ریاست کے حکمران ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اسی بھی نہیں لینا آپ نے اپنا اتجاج ضرور رکارڈ کرونا ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطن طور پہ اجازت نہیں ہے ریاستی قانون کو خاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کسی ملک کے اندر بھی لیکن اتجاج اور کسی چیز کے اوپر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اتجاج رکارڈ کرنا ضروری 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 ہے ہر صورت میں ضروری ہے لیکن تشدد امن کی فضاء کو خراب کرنا ضروری نہیں ہے ہم سارے مسلمانیں لا الہ الا الا محمد رسول اللہ پرنے والے لوگ ہیں اور خکمران بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرنے والے لوگ اور آوام بھی لا الہ الا الا محمد رسول اللہ پرنے والے لیکن جہاں پہ جس نے گلتی کی وہ اس کا خطہ ذمہ دار ہے آخرھی نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھنے اللہ آدمی کہ وہ آخری نبی آن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد اس ریاست کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطن اجازت نہیں ہے جب آپ کسی اور جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں امریکہ میں جا رہے ہیں کسی اور ملک برطانیہ میں ریائش پہ دے تو آپ وہاں کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے یہ ایک تو بات جی ہو گئی تیسری میں جو توجہ سب سے بڑی غور طلب بات ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ یہاں میں تارک جمیل صاحب کے بھی بہت سے بیان سنیں میرا ذوک شوقینی چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے دیکھیں میں روحانی طرز کا آدم آپ کسی کا دل توڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی کتنی بڑی پرشانی ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی راکھ رہے ہیں حقوق العباد کی بہت سارے خیال راکھ رہے ہیں بہت سارے چیزیں کرے لیکن دل دکھانے علیہ مطلعہ جو ہے یہ مراج کا واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے منصور ہے تو دیکھیں جہاں ساقب رضا مطفی صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کا دل مت دکھانا یہ اتنا بڑا انا ہے کہ شید ہو سکے کہ ساری زندگی آپ کی نمازیں بھی در رہ جائے آپ کے روزیں بیتر رہ جائے آپ کی جتنی حق و کرے بات کے بہت سارے مسئلیں وہ ادھر ہی رہ جائیں کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو پرشان نہ کرو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑا دو کبھی کسی کے اوپر پرشانی علی لمحات پیدا نہ کرو انسان کے لئے خوشی کا سما پیدا کرو اور کوئی ظلم کر رہے تو اس کے ظلم سے روکنا بھی یہ بات ہے اس کو ظلم سے روک دو بتاؤ کہ یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ اس حد تک نہ جاؤ کہ اس کا دل ٹوٹ جائے آپ سے وہ پرشانی کے عالم میں ہو جہاں کس محبت کے زمرے میں آپ سے بات کرتا ہو لیکن آپ نے اس کا دل ٹوٹ دیا آج بھی اگر آپ نے کسی کے آپ کے ہاتھوں کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا حقیقی معلومات کے ذریعے بھی یہ پیغام دوں گا کہ آج بھی اسے ایک میسج کر دیں ایک فون کر دیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتی ہوں کہ یہ گلتی میں نے کی تھی اندہ بات نہیں کروں گی رمضان المبارک کے صدقے جی کہہ دوں دے دیکھے کسی کا دل نہ توڑا ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ سے بہت ساری امیدے وابستہ آپ سے بہت ساری محبتیں وابستہ کر کے بیٹھا ہو اور آپ نے چند لمحوں میں اس کا دل توڑ دیا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آئیشہ جو دو دلوں کو جوڑتا ہے اس کا مقام سیتا چندت ہے اور جو حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس پہ رونے لگے تو حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اتنی خوشی کی بات بتائیں آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کے اپوزٹ جو بات ہے کہ جو لوگ دوسروں کا دل توڑتے ہیں پھر وہ تو سیتے جہنم میں کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا نائن جانے میں تو کسی کا دل نہیں توڑنا حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ حافظ